اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یسے ہوں گے تو آج اس ویڈے میں میں آپ لوگوں سے میکس کی ڈیلی روٹین شیئر کرنے والا ہوں اور میکس کی ڈائیٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں میکس کی ڈائیٹ کیا ہے اور ڈائیٹ کی روٹین کیا ہے جس کے بارے میں میرے پاس سب سے زیادہ کمینٹس آتے تھے تو ویڈیو کو لازت ایک ضرور دیکھتے رہنا اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں پہلے تو میکس نے صبح صبح اڑتے یہاں گھر کے بارے ایک چھوٹا سا گارڈن بنا ہوا ہے یہاں پہ آنا ہوتا ہے اگر اس کو یہاں پہ نال اور ڈریکٹی سے بریک فاسٹ ڈال دو کھاتا ہی نہیں ویسی پڑا رہ جاتے سارا دن تو سٹارٹنگ سے اس کے یہ روٹین ہے یہاں پہ آتا ہے گارڈن میں تھوڑا سا کھیل تک ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے اس کے بعد پہ گھر جاتے تب اسے جب بریک فاسٹ ڈال دے تب کھاتا ہے ورنہ کھاتا ہی نہیں ہے ویسے بھی کیٹس کو صبح صبح واگ پہ لے جانا چاہیے اگر کوئی پارک قریب ہے تو پارک میں لے جائیں کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کیٹس سارا دن فریش رہتی ہیں پھر اس سے بھی مجھے بہت کمنٹس آتے ہیں ہماری کیٹس سوستے رہتی ہے سارا دن سوئی رہتی ہے کھیلتی نہیں ہے تو اس کی بھی زیادہ تر یہی وجہ ہوتی ہے آپ اپنی کیٹس کو باہر نہیں لے کے جاتے صبح صبح انہیں فریش اوکسی جان نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ سستے رہتی ہیں سارا دن اب ٹائم صبح کے سات بجے ہوئے میکس یہاں پہ بیس تیس میٹ رہے گا اس کے بعد اسے لے کے چلتے ہیں گھر تو چلیں اب اس نے کھیل لی ہے بس ہوگی ہے گھر کی طرف جارہا بھوک لگی ہوگی جلدی سے جلتے ہیں گھر اور گھر جا کے بریک فاس دیتے ہیں میں زیادہ سارا چیکن ایک ہی باری بوائل کر کے رکھ لیتا ہوں پھر اسے فریز کر لیتا ہوں جب کیٹس کو دینا ہوتا ہے تو پھر نکال کے اسے گرم کر کے دے دیتا ہوں تو جلدی سے اب اسے کر لیتے ہیں گرم جب چیکن میں بوائل کرتا ہوں تو اس کے ساتھ جونسا سوپ ہوتا ہے وہ وہاں سوپ بھی ساتھ ہی فریز کر کے رکھ لیتا ہوں پھر جب اس کو گرم کر کے چیکن ڈالنا ہوتے تو وہ سوپ بھی ساتھ ہی ڈالتا ہوں تو لیں جی چیکن گرم ہو گیا ہے اور سوپ بھی اندر یہ باقی میں نے چیکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیا اور اس کے بعد اوپر بریک ڈال دیتا ہوں کیونکہ صبح سوپر بریک فاس میں میں چیکن کے ساتھ اسے بریک دیتا ہوں اور یہ دیکھنا کتنے شوک سے کھاتے پہلے بریک فینش کرے گا اس کے بعد چیکن کھائے گا بریک کو چیکن کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیتا ہوں مکس کرنے کے بعد پھر جلدی سے چلتے ہیں اور جا کے میکسکو کھلاتے ہیں یہ دیکھیں آپ پہلے بریک کھا رہا ہے بریک اچھی طرح جب فینش ہو جائے گی ساری اس کے بعد پھر چیکن کھائے گا موسیقا موسیقی موسیقی آواز دیئے دیکھنا جلدی سے ابھی بھاگ کیا تھا میکس اپ کے برش کا ٹائم ہو گئے میں دن میں ایک دفعہ صبح صبح بٹھا کے اچھے طریقے سے برش کر دیتا ہوں پھر جو اوپر بال اگرہ لگے ہوتے ہیں اترنے ہوتے ہیں وہ سارے برش میں آ جاتے ہیں پھر سارے دن گھر میں اتنے بال نہیں ہوتے ہیں اور یہ جرسی بھی اتار دیتے ہیں یہ بھی چینج کرنی ہے اسے پتہ ہے برش مارنے کا ٹائم ہے اب سکون سے بیٹھا رہے گئے ادھر ٹھیک آپ بھی کوشش کیا کریں صبح صبح یہ دن میں ایک دفعہ لازمی اپنی کیٹ کے برش مار دیے کریں اس سے ہوتا ہے یہ گھر میں پھر جو بال اگرہ گرتے رہتے ہیں وہ تھوڑا کم ہو جاتے ہیں برش کر دیا ہے اب آئیس کلین کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہر روز لازمی ہوتا ہے کہ آپ نے دن میں ایک دفعہ اپنی کیٹ کی آئیس ضرور کلین کرنی ہوتی ہیں ورنہ آئیس کے نیچے بلیک کلر کے نشان پڑ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آئیس بہت گندی لگتی ہیں موسیقی موسیقی لو جی میک سب ریڈی ہو گئے ہیں موسیقی 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 سیڈیوں میں بیٹھا میاں میاں کر کے بلائی جا رہا ہے اوپر جانے کا ٹائم ہو گئے اس کے دروازہ کھول دیتے ہیں اور جانے دیتے ہیں موسیقی نیچے آگئے تھے اسے پتے اب لنچ ٹائم ہو گئے تو یہ اس کا ہو رہا ہے لنچ ریڈی لنچ میں اس کی ہوتی ہے کلیجی جو کہ اچھی طرح سے واش کر لی ہے اب میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کروں گا اس کے بعد اسے ڈالوں گا اور یہ یہاں ہی نیچے بیٹھا دیکھتا رہے گا میکس کا لنچ ریڈی ہو گیا ہے اور یہ میکس بھی ساتھ ساتھ پھیر رہے تب کا یہ آپ لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اگر آپ لوگوں نے کلیجی بوائل کر کے ڈالنی ہوتی ہے بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر ویسے ڈالنی ہے تو ویسے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے میکس کو بھی بوائل کر کے کھلانے کی کوشش کی ہے پر میکس نہیں کھا رہا تھا کیونکہ میں جن سے لایا تھا وہ بھی سٹارٹنگ سے اس کو جب یہ بیبی تھا تب سے یہ کھلا رہے تھے کلیجی ثابتی اسی وجہ سے اگر بوائل کر کے دو تو کھاتے ہی نہیں ہیں لینچ میں میں ایک دن کلیجی ڈالتا ہوں اور ایک دن فیڈ ڈالتا ہوں جو کہ ہم موجی کیٹن کی جب میکس بیبی تھا میں تب لایا تھا بڑھ تب میکس کھاتا نہیں تھا اب کھانے لگ گئے تو ایک دن میں کلیجی ڈال دیتا ہوں اور ایک دن فیڈ ڈال دیتا ہوں بس کر ختم ہوگی اب اور کے اس میں سے نکالنا ہے تو نہیں کھا پی کے اب یہ یہاں گاڑی پہ بیٹھ کے باہر بھی دیکھتا رہے گا اور ساتھ ساتھ اپنا فیس بھی اچھی طرح کلین کرے گا اس کی یہی روٹین ہوتی ہے پندرہ بیس منٹ اس نے کھانے کے بعد یہاں پہ بیٹھ کے اپنا فیس کلین کرنا ہوتا ہے اچھی طرح اب اس کا کر دیتے ہیں پانی چینج سردی ہیں جس کی وجہ سے پانی نورمل سے گرم کر کے ڈال دا ہے اس سے رکھ دیتے ہیں واپس ایک بول باہر بھی پڑھا ہوئے پانی والا اس میں بھی چینج کر دیتے ہیں کھا پی کے بیٹری چارج ہوگی ہے اب کھیلنے کا دل کر رہا ہے اس کا یہ گندہ بچہ اتنا گندہ بچہ نے یہ گھر اس کے لیے بنایا تھا اور اس نے یہ بھی سارا توڑ دیا اور اس میں جاتا بھی نہیں ہے اس میں جاتا بھی نہیں ہے جاتا بھی نہیں ہے اس میں کھل 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 کے بعد سوگی اب یہاں پہ سونے کے لیے آگیا ہے اس ٹائم یہ اپنے روم میں جا کے نہیں سوئے گا اسے پتہ ہے میں یہاں پہ آکے لیٹوں گا پہلے مجھے کارٹن لگا کے دیں گے پہلے کارٹن دیکھے گا اس کے بعد سوئے گا لو جی میک سب ٹانگیں دوبا رہے شابہ شابہ زور زور تھے دوبا سارا دن صبح کی تیری خدمتیں کر کر کے تھک جاتا ہوں اب تو بھی ٹانگیں دوبا اچھے چلا بس کر رہے تھک جائے گا دوبا دوبا کے بہت دوبا دیئے بس کر لاب میری باری ہے میں بھی دوبا دیتا ہوں تھوڑی سی کارٹن لگا دی ہیں بیٹھا کارٹن دیکھ رہے جب تک دل کر رہے دیکھتا رہے گا پھر جب بس ہو جائے گی سو جائے گا خودی دیکھ دوبا کے کارٹن اب سو گئے جب اس کی بس ہو جاتی ہے کارٹن دیکھ دیکھے تو موبائل کی سکرین پر بار بار ٹچ کرتا رہتا ہے کہ اٹھا لو بس ہو گی ہے میری پھر اٹھا لیا موبائل اب سو گئے میکس کے ڈینر ہو گیا ہے ریڈی ٹائم ہو رہا ہے نائن او کلوک اس ٹائم اس نے ڈینر کرنا ہوتا ہے اس میں بوائل چکن ہے سوپ ہے اور سات روٹی ہے صبح ٹائم ہوتا ہے بوائل چکن سوپ اور برڈ تو بس یہ ہی ہے میکس کی ڈیلی روٹین امید ہے آپ کو اچھ لگی ہوگی باقی میکس ہوم میڈ کی ایڈ فوڈ بھی کھا لیتا ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور ہمارے چینل ریحان ایڈ میکس کو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ